بات کر رہا ہوں نا جو دعوے دار ہیں ابھی جنہوں نے ملک سمارنا ہے کہ آگیا نواز دو پاکستان کو اوپر قید اعظم اللہ مائکبالی تصویریں نیچے دونوں بردرز کی تصویریں خدا کے لیے یار اس قید اعظم اللہ مائکبالی بخش دو اگر انہوں نے یہ ملک بنا دیا خواب دیکھ لیا ان دونوں کے لیے دیکھا تھا ان تصویروں کے لیے دیکھا تھا آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ ان کے پاس بیچنے کا سعودہ نہیں ہے ان کے فکریں ختم ہو گئے انہوں نے جو سزائیں دلوائیں تھی ملکے وہ عدالتوں سے بحال ہو گئی ہیں گما کر ریاست بچائی ہے یہ جھوٹ ہے اور دوسرا اب آپ اپنی کار کر دیں گے پھر موچ چھپاتے پھر ہیں شیر بزدلیاں شیر چوہ نکلا شیر بلی نکلا وغیرہ وغیرہ کوئی ایک وعدہ پورا کیا اس میں بات ہونی چاہیے تھی کہ کیوں نہیں کیا جب فوج عدلیہ ملکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ارشاد بٹی نے لفافہ خور نون لگی صحافی عمر علیہ سرانہ کو اس وقت لائف شو میں بیزد کیا جب عمر علیہ سرانہ نے کہا کہ ملک کو اس موڑ پر پنچانے والی پی ٹی آئی ہے پھر ارشاد بٹی نے عمر علیہ سرانہ کی ایسی کلاس لگائی کے مزہ آ گیا آئیں پہلے عمر علیہ سرانہ اور ارشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک تو یہ بات کہ اٹھارہ مرتبہ آنکھوں کے تارے شباز شیف نے ڈیٹ دی تھی کہ اب فلان ڈیٹ کو لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو میرا نام شباز شیف فلان ڈیٹ کو لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو میرا نام شباز شیف اور اس کے بعد جب لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی تو آئی تیرہ ٹیکس ہیں بجلی کے بل میں اتنے رحم بے رحم دلانہ سنگ دلانہ اور ظالمانہ قسم کے انہوں نے نیجی بجلی گھروں سے مویدہ کیے دوسری بات ہے اسی ملک میں جو نواز شیف صاحب تھے آئے تھے اور ملک کو ہم ایشین ٹائگر بنائیں گے وہ ایشین بلی بل بنا کے نہ پتہ نہیں کدھر سے نکل گئے اور کرز اتارہ ملک سوارو یہ اسی دور میں پروگرام تھا اور پھر ہم پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نوم سے بڑے بھولے آدمی ہیں پھر منشور کا تک چکر پھر منشور کا ابھی سولہ مہینے تو اکٹے ہو کے ہمیں منشور دے نہیں گئے یہ سولہ مہینے کہتے تھے عمران خان نکمہ ہے نائل ہے ہم عرستوں ہیں ہم افلاتون ہیں ہم تجربہ کار ہیں ہمارے پاس سارے مسائل کار ہیں شہباز فیڈ کو ترکی والے بھی فالو کرتے ہیں اور شہباز گورننس کو چین والے بھی کرتے ہیں اس کے بعد سولہ مہینوں میں ملک پہلے آتی کیا کہا پتہ نہیں پتہ ہی نہیں تھا ملک اتنے خراب ہیں پھر کہا مولانا سب پھونکے ماریں گے معیشت درست ہو جائے گی پھر کہا نہیں ہم بھکاری ہیں بھائی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے پھر کہ کپڑے میں بیچوں گا آٹا سستہ کر دوں گا اس کے بعد ریکارڈ مہنگائی ریکارڈ بیروزگاری ریکارڈ غربت سوا ستیہ ناس قوم کا اور پھر تیا بلاول آج کیا کہہ رہا ہے بلاول دو باتیں کر رہا ہے ایک کہہ رہا ہے کہ مت جھوٹ بولیں کہ ہم نے سیاست گما کر ریاست بچائی ہے یہ جھوٹ ہے اور دوسرا اب آپ اپنی کارکردگی پر مہت چھپاتے پھر شیر بزدل نے شیر چوہ نکلا شیر بلی نکلا وغیرہ وغیرہ تو ان دونوں کے ان سولہ مہینے کے منشور سے ابھی ہماری نہیں بھری تو مجبوری تھی نا ساری پارل میں ایک طرف بھی چار اور چار آٹھ آٹھ مرتبہ حکومت کر چکے سولہ مہینے بھٹو اور زیاہ اکٹھے حکومت کر چکے اس کے بعد بھی منشور کی کسی کی ضرورت ہے اس کے بعد بھی ان پر اتبار کرنا چاہی ہے اولا تو اللہ توکل پہ چلے ہوئے ہیں بن گیا ایشینٹ آئے گا ہے آپ سب پیپلز پارٹی پی ایو ایلن کی بات کیوں کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے بھی تو یہی کیا نا بتایا نا اس کی تو بات ابھی ہو گئی نا کہ وہ ٹیکنیکل ہو گئے تو وہ ریاست سے ہو گئے تو وہ ٹیکنیکل آؤٹ ہو گئے نا انہوں نے فارمالیٹی ایک سوٹ سٹھ پیجز کی ان کا تو کوئی اس میں کردار نہیں ہے نا کوئی آٹھ مائی کو سرپرائز ہو جائے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو دعوے دار ہیں ابھی جنہوں ان ملک سوارنا ہے کہ آگیا نواز دو پاکستان کو اوپر قید اعظم علیہ مائکبال کی تصویریں نیچے دونوں بردرز کی تصویریں خدا کے لیے یار اس قید اعظم علیہ مائکبال بخش دو اگر انہوں نے یہ ملک بنا دیا خواب دیکھ لیا ان دونوں کے لیے دیکھا تھا ان تصویروں کے لیے دیکھا تھا خدا کا خوف کرو یار بس کر دو زیادہ رانہ صاحب ایک تو زیادہ تنقید پی ایم ایل این پہ ہے لیکن آپ کی نظر میں اب کون تگڑا ہے فروری آٹھ کے لیے دس دن رہے گئے ہیں کوئی دن نہیں ہے منشور پتہ نہیں کوئن عوام پڑے گی نہیں پڑے گی موازنہ کرے گی نہیں کرے گی کون تگڑا ہے بھی عوام نے لیڈرز پہ جا کے فیصلہ کرنا ہے اور لیڈرز کی کارکرتگی سب کے سامنے ہے اور میرے ساپ کتاب میں پی ایم ایل این آگیا ہے اب اس کے اوپر آپ رٹے رٹائے جملے سنوالے پہلے عصے کے بعد دوسرے عصے میں بھی سنوالے اور آپ کو یہی ملے کہ بخش دو ان کو اور فلانے کر دو تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ ان کے پاس بیچنے کا سودا نہیں ہے ان کے فکریں ختم ہو گئے انہوں نے جو سزائیں دلوائیں تھی مل کے وہ عدالتوں سے بہال ہو گئی عدالتوں سے سزائیں ملی تھی ختم ہو گئی تو ان کے پلے کیا رہا گیا اب یہی کچھ بول سکتے ہیں ان کے کہنے کی بات ہی نہیں رہی بات ایشو ہے کہ جس نے کہا تھا میں چھ مہینے میں یہ ساری سٹیٹ انٹرپرائزز ٹھیک کر دوں گا یا بیچ دوں گا کوئی ایک وعدہ پورا کیا اس پہ بات ہونی چاہیے تھی کہ کیوں نہیں کیا جب فوج عدلیہ مل کے حکومت کو چلا رہے تھے کہ جناب جو چاہے کریں سلوٹ دے رہے تھے تو اس سے اچھا موقع کبھی کسی وزیرا آدم کو نہیں ملا اور وہ لے کے آئے عثمان کو اور ان کو فلانے کو لاکے ان سب کو خوش بھگشو بنایا گیا کہ پتہ نہیں کیا کیا یہ دو عرب وہ کہتے تھے نا مرا سعید دو بلین ڈالر لائیں گے ایک اس کے اوپر مارے گی اور ایک اس کے اوپر مارے گے وہ کہاں گئے ڈالر نہیں یہ انتخاب کتنا شفاف و شفاف ہو رہا ہے اس کے تو ریزلٹ پہلے ہی مل چکے ہیں ابھی کوئی ریزلٹ میں اس میں کوئی قصر رہ گئی ہے کہ اس سنٹخابات کے ریزلٹ میں ابھی کوئی آپ کو ناؤٹ ہے آپ کو فرق نہیں پڑتا ہی ہے میں سویا ہو اب کیا فرق پڑتا ہے بتاہ جہاں ادر صاحب پھر تو آپ کی ایفویٹی کی اوٹائل ہو جائے گی وہ پہلے ہی ہو گیا ہے وہ یعنی آپ دیکھیں ایک پارٹی ٹیکنیکلی جو ملک کی ایک بڑی پارٹی ٹیکنیکلی ناکاؤٹ ہو گئی بلہ لے لیا گیا شہر دے لوگوی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی کچھ انجوی راما اوکھیا سن کچھ گلویج غمہ دا توک بھی سی بلکل ایس دونوں چیز ایگریٹ کچھ شہر دے لوگوی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی صحیح کہہ رہے ہیں تو اب تو میرا خیال ہے بڑے شاہ ایسے انتخابات اتنے صاف اور شفاف انتخابات جو ماشاءاللہ جن کی ایکسپائری ڈیٹ پہلے ہی بتائی جا رہی ہے اور جن کے بارے میں پہلے ہی گیس لگایا جا رہا ہے کہ کون صاحب کہاں ہیں گے کون صاحب کہاں ہیں گے کون صاحب کہاں ہیں گے لیکن پھر بھی میں پاکستانیوں کو کہوں گا کہ خواہ یہ تین رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد یہ سیلیکشن دوہزار چوبی سے یہ الیکشن دوہزار چوبی سے آپ نے ضرور نکلنا ہے ووٹ ڈالنا ہے پہلے آپ ناومیدی پہلا رہے ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں ووٹ کے لیے نکلنا ہے پہلے تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں یہ تو آلرہی ڈیسائیڈڈ ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ووٹ کے لیے نکلو یہ کیا بات ہوئی بھٹی صاحب لوگوں نکلیں گے تو اس لیے اس امید پہ کہ لوگوں کو نکلنا چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکلنا چاہیے اور سارے ووٹ ڈالیں گے ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا ساڑھے بارہ کروڑ میں سے دس کروڑ بھی نکلیں گے تو بہت ساری چیزیں بدل جائیں گے جس کو چاہتے ہیں ووٹ دیں وہ ان کے مرضی لیکن میں حیران یہ ہوا کہ چالیس صفاتی لیگی منشور چونسٹھ صفاتی پی پی کا منشور اور ایک سو ارسٹھ صفاتی پی ٹی کا منشور اب یہ بڑے دلچسپ ہم ملک میں رہ رہے ہیں ایک ہے کہ یہ ملک منشوروں کا قبرستان ہے یہ وعدوں داموں ناروں کا قبرستان ہے یہاں منشور دینے والوں کو علم ہے کہ انہیں کس نے پوچھنا ہے اور یہاں منشور سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کسی سے کیا پوچھ لینا دس سن پہلے منشور دے کہ کون سے کس نے منشور پڑھ لینا ہے لہٰذا جتنے چاہے جھوٹ بولو جتنے چاہے سوز باگ دکھا دو جتنے چاہے وعد داوے نارے کالو کچھ بھی نہیں یہ ملک کمزور یاد داشتوں اور مضبوط میدوں کا ملک ہے اب کوئی مجھے ایک حکومت بتا دیں پیچھے پیپلز پارٹی بھی بھگت گئی ہے طریقہ انصاب بھی بھگت گئی ہے نون لیگ بھی بھگت گئی ہے کوئی مجھے پارٹی بتا دیں جو ایک منشور پر آئی اور جب تک رہی وہ بتاتی رہی کہ یہ ہم نے وعدے کیے تھے یہ یہ پورے کر دی ہیں یہ رہ گئے یا جب گئی وقت سے پہلے یا وقت کے مکمل ہونے پر تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ ہم نے وعدے کیے تھے یہ پورے کر دی ہیں یہ نہیں کر سکے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا اور اسی فیصد قیادت جو سیاستدان ہے جو پارٹی کہ انہوں نے منشور نہیں پڑا ہوتا چار بار مرکز سات بار پنجاب پر حکومت کرنے والی مسلم دیگ نون نے اب ویسے ایک بات بتاؤں بھٹو صاحب نے انیس سو ستر میں جو روٹی کپڑا مکان کا کھا تھا اس وقت تھوڑے سی توجہ ملی تھی پھر جب نواز شیف صاحب نے کہا ملک کیشی ان ٹائگر بنے گا اس وقت تھوڑی سی توجہ ملی تھی پھر جب انہوں نے کہا کرز اتارو ملک سمارو اس وقت تھوڑی توجہ ملی تھی پھر جب تبدیلی سرکار آئی اور انہوں نعرہ مر اس وقت اب لوگوں کو اتبارک ہو نہیں رہا اچھا ملک کوئیشن ٹائگر بنائیں گے صرف دو اور کرز اتارو ملک سمارو اور پھر اس کے بعد کرز اتارو ملک سمارو سے آگے کرز لو اور ملک سمارو اچھا اب ایک کروڑ نوکری ہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہاں سے دیں گے اور تیس فیصد بجلی کم کہاں سے کریں گے سستی کیسے کریں گے پیپلز پارٹی چار بار مرکز اور بیس بائیس سال سندھ پر ہے انیس سو ستر میں روٹی کپڑا اور مکان تھا بلاول بھٹو ساب آج بھی روٹی کپڑا اور مکان دیچ رہے ہیں تین سو یونٹ بجلی موف تنخائن ڈبل تیس لاکھ گھر مجھے نہیں سمجھاتی تنخائن ڈبل کیسے کریں گے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آپ کو ستر اکتر ارب ڈالر چاہیے تین سال میں یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے امیر علیہ السرانہ اور ارشاد بٹی کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ سب کہتے تھے کہ عمران خان نکمہ ہے نکھٹو ہے نہ تجربہ کار ہے ہم تجربہ کار ہیں ہم ارستو ہیں سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے ناظرین ویسے بات تو پی ڈی ایم کی جماعتیں ٹھیک کہتی تھی کہ سارے مسائل کا حل ان کے پاس ہی تھا مگر مسائل ان کے اپنے عوام کے نہیں کیونکہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے سولہ ماہ میں اقتدار کے خوب مزے لٹے اپنے تمام مسائل حل کیے فریز اکانٹ بحال کیے اپنے تمام کیس بھی معاف کروائے اپنے تو سارے کے سارے انہوں نے مسئلے حل کروائے مگر عوام کو غربت کی چکی میں پسنے کے لئے انہوں نے چھوڑ دیا اور آج حالت یہ ہے کہ غریب تین وقت کی روٹی کھانے سے بھی مجبور ہے اتنی مہنگائی ہے کہ بجلی اور گیس کے بل پورے کرنا ایک غریب کے باس کی بات نہیں وہ بچارہ اپنے بچوں کو تین وقت کی روٹی کہاں سے کھلائے گا اور اب یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے نئے منشور کے ساتھ پھر سامنے آ گئی ہیں اور پھر عوام کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کر کے عوام کو بے وقوب بنانا چاہتی ہیں تاں کہ یہ پھر سے اقتدار میں آ سکیں مگر عوام نے ان کے مکرو چیرے دیکھ لئے ہیں اور عوام ان کی اب کسی بھی باتوں میں آنے والی نہیں ہے کیونکہ اب عوام ساری کی ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی اپنا نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے نیکس الیکشن میں جیت کس کی ہوگی پی ٹی آئی یا نون لی کی آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ